انسان کی سب سے بہترین اور سب سے اچھی اور سب سے پہلی اجاد پہیہ تھی پہیہ کے ساتھ انسان نے اپنی زندگی کا سفر آگے کو بڑھانا شروع کیا اور آہستہ آہستہ اجادت کرتا ہوا ترقی اور سیولائزیشن کے اس دور میں پہنچ گیا ہیلو 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 یہ وہ تین لفظ ہیں تین الفاظ ہیں کہ ہیلو 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 ایک دوسرے سے بات کرنے کی ٹیکنیک پر جب دسترس حاصل کی انسان نے تو ٹیلی فون کو اجاد کیا ہے ٹیلی فون کے موجود کو آج بھی سلوٹ کیا جاتا ہے اسی طرح انگلینڈ کی جو موڈرن سیولائزیشن ہے یا لندن سٹی کا جو اندرونی حصہ ہے اس میں آج بھی انگلینڈ کے وہ ٹیلی فون بوت موجود ہیں اتم موجود ہیں اور بہت ہی انہوں نے اس کو ان ٹیلی فون بوت کو ایک تاریخی ورثہ قرار دے کر رکھا ہے تاکہ لوگ یہاں کی جو آج سے تیس چالیس یا پچاس سال پہلے کی سیولائزیشن تھی ترقی تھی یا ذراعہ بلاگ تھے یا ایک دوسرے سے متکمل ہونے کے لیے ایک دوسرے سے کلام کرنے کے لیے جو انسٹرومنٹ جو سامنے تھے ان میں ریڈیو ٹیلی وین ٹیلی فون سب کچھ موجود ہے لیکن یہ ٹیلی فون بوت اب ناپید ہو گئے ہیں اب پوری دنیا کو سائنس دانوں نے اور موجودہ دور نے ایک موبائل کی صورت میں آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے آپ وہاں سے فون بھی کرتے ہیں آپ چیٹنگ بھی کرتے ہیں آپ ٹائپنگ بھی کرتے ہیں نہ ٹائپ رائٹر رہے نہ ٹیلی فون کا وہ زمانہ رہا کہ گھما کے نمبر گھمائیں اور دماغ گھوم جاتا تھا نمبر گھماتے گھماتے اور نہ ہی یہ آپ فکر کہ کتنے یونٹس جو ہیں وہ ضائع ہوں گے آج لندن سینٹر لندن کی میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں وہ ٹیلی فون بوت جو لندن کی تاریخ اور لندن کی ورسہ لندن کا ہسٹوریکل ورسہ جو ہے اس کا ایک مو بولتا ثبوت ہے ابھی کل کی بات ہے لیکن انسان کی ترقی کا بھی یہ مو بولتا ثبوت ہے کہ آج اتنا بڑا بوت انہوں نے چھوٹے سے موبائل کی صورت میں انسان کے ہاتھ میں دے دیا یہ سائنس اور موجودہ دور کی ترقی کا ایک راز ہے اس میں پنہا ہیں وہ ساری باتیں جو ہم ایک دور سے کرنا چاہتے ہیں ہیلو ہیلو ہیلو